موسیقی دعویٰ کی اگر اختدار میں آئے تو کشمیر میں پھر سے سٹیٹھوٹ کا درجہ دلوائیں گے چاہے پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس اور کانگریس ہو اے آئی پی یا الاخائی پاتھیاں سب کے سر ایک سے ہیں پچھلے دنوں راہل گاندھی نے کشمیر دورے کے دوران کہا کہ کشمیر کو پھر سے سٹیٹھوٹ کا درجہ دلوائیں گے جب وہ کشمیر کو جو سٹیٹھوٹ ہے وہ واپس دینا ہے کیونکہ آپ کا صرف سٹیٹ نہیں چھنا گیا آپ کے ادھکار آپ کا ڈھن سارا کا سارا آپ سے چھنا جا رہا ہے میبوبا اور عمر عبداللہ بھی اکسار اس طرح کی باتیں کرتے دیکھتے ہیں تین سو ستر کو ختم کرنے سے وہ اور کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اب ہوم مینشور صاحب کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے جس کا سمدان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے تین سو ستر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو عمید شاہ صاحب جو ہے وہ سپریٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سپریٹس تو تین سو ستر کو نہیں مانتے ہیں بدکو جیل سے رہا ہوئے انجینر رشید نے بھی اس مدے پر اپنا سٹینڈ کیا عیدی خیال میں محطانی ہے معدی جو نیا کشمیر اس نے محطانی اور کشمیر کا حرکتی ہے لوگ نے اس کی طرح پر اپنا چکتے ہیں و لوگ نے اس کی طرح اپنا چاہتے ہیں جیل آپ جن کے طرح اپنا چاہتے ہیں جیلat چاہتے ہیں جیلے آپ جنگ Nay شکر کیا تھوڑنا چاہتے ہیں ایک اوڈو چاہتے ہیں جیلے آپ جانگی روے میں معلومات کی شکریں دیکھا جائے تو ان ساری پارٹیوں کے کور ووٹرز بھی ایک سے ہیں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو لبانے کی کوشش میں ہے حالکہ جو بڑی پارٹی اکیلے ان میں سب کے خلاف کھڑی ہے وہ بیجی پی بیٹے پانچ سالوں میں کئی ڈیا سر اور یہاں تک کی لوگ سبھا ایلیکشن میں بھی 370 کے نام پر ووٹ مانگتی آئی ہے اور جب سامنے خود کشمیر ایلیکشن ہو تو پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے جیمو کشمیر میں بیجی پی اکلاوتی وڑی پارٹی ہے جو 370 ڈالے کے ہاں میں نہیں ہے بیجی پی کے لیڈران 370 کو تاریخ بتاتے ہیں میں آج آپ سبھی پترکار بھائیوں کے مادیم سے پورے دیش کو سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں دارہ 370 اتیاس بن چکی ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے سکتی ہم آنے بھی میں نے بھائیوں دھارہ 370 ڈنکے کی چوٹ پہ ہم لوگوں نے سمات کر دیا کسی ماں کے لئے میں ہمت نہیں ہے کہ ابریوال بھر اٹھا کر کسی کے سینے پر اپنی گولی چلے لیکن کانگریس پارٹی جس نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندھن کر رکھا ہے اس نیشنل کانفرنس نے اپنے گھوچنا بھی گھوشنا پتر میں کہا ہے ہم آئیں گے تو جو دھارہ 370 سماپ کی گئی ہے اسے ہم بحال کر دیں گے بہنو بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ کی دھارہ 370 جو سماپ تھوئی وہ بحال ہو جائے حالکہ سٹیٹ روٹ کے مدے پر بی جی پی بھی صاف کر چکی ہے کہ اب جمہو کشمید کے حالات بہتر ہیں اور اگر اسیملی میں جیت ملتی ہے تو سٹیٹ روٹ کی بحالی پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا کشمیر الیکشن کے مدے تو کئی ہیں اور اگر 370 کے مدے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو بڑے فریم میں ایک طرف کئی لاخائی پاتھلیاں دکھتی ہیں تو اس کے سامنے اکیلے بی جی پی کھڑی دکھائی دے رہی ہے بیورو ریپورٹ سلام ٹی وی